ایلی فرنس میں بیوٹیفور ٹرک سے آپ کو کیپ بنانا بتا رہی ہوں اور ساتھ میں کلیر کر رہی ہوں کہ یہ جو میری کیپ بینیوی ہے تو آپ دونوں سائر سے پہن سکتے ہو ٹھیک ہے تو سٹیچنگ جو ہے میں نے آپ کو یہاں پر مطلب پورے میں بتائیے اور میں سٹیپ بے سٹیپ آپ سے یہ پیٹرن کلیر کرنے جا رہی ہوں تو ڈبل سائیڈ کیپ ہے آج کی بیڈی جو آپ کو پسند آئے گی تو یہ دونوں سائر سے آپ پہن سکتے ہو تو اگر کلیر کر رہی ہوں کہ جو فندے رہیں گے آپ نے ہیٹ کے اکروڈنگ اور پھر آپ نے اپنے ہیٹ کے اکروڈنگ کی جو رول لینی ہے آپ نے تو چلیئے سٹیپ بائی سٹیپ سیکھ لیتے ہیں اس پیٹرن کو تو بہت پیارا پرچیکٹ ہے تو میں نے آپ کو ویئر کر کے تو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا اور آپ مجھے ففٹی لائز تک پہنچایا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا اور آپ سبی کے پیارا سپورٹ کے لیے میں یہ پیٹرن لے کے آئے ہوں تو چلیئے ویئر کرنے کا طریقہ تو میں نے بتا دیا ہے نا آپ کو تو اسے اندر کیور کرنا ہے بنائے نا کوئی بھی سائٹ آپ کی چائز ہے اور نیکسٹ اگر میں اس میں کلیئر کرتی ہوں کہ یہ آپ دوارا سے مجھے اس پہ ہنڈر لائک تک پہنچھاتے تو میں اس میں آپ کو جو ہے بورڈر والا پرچیکٹ لے کے آؤں گی ٹھیک ہے بورڈر والا تو بھی بہت پیارا پیٹرن بن کے آ رہا ہے میں جلدی اسے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں آپ کو مینی سے پرچیکٹ بتا رہی ہوں یا آپ کو مینی سے پرچیکٹ آتا ہے تو آپ بیگ بھی بنا سکتے تو آپ نے فندے جو ہے ہیٹ کے ایک روڈنگ رکھنے ہیں تو سیمپل کیریج والی جو ہوگی انہوں کو پیچھے کریں گی کارڈ والا اس کو کریں گی ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی میں نے جیس جو ہے کم فندے لیے ہوئے انہیں میں جو ہے ایک وز میں نکال ہوں گی ٹھیک ہے تو چلی پھر میں آپ کو نیکسٹیپ بتاتی ہوں یہاں پر بیچ میں سینٹر میں 3 رکھ لیجئے آپ 5 بھی رکھ سکتے ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں میں دونوں سائیڈ ایک وز میں نکال دیا ہے نا اب میں نے ہر بارے میں ان دو دو فندوں کو بیک سائیڈ کی ہو لے جانا ہے اور ایسی ٹرک میں نے آپ سب بار بار جو ہے شیئر کی بھی ہے ٹھیک ہے نا تو چلی بنا لیجئے فیلال اس پیٹرن کو اس طرح سے اس طرح سے اس شیپ کا آگیا ہے ٹھیک ہے اب چلی اب چاہو تو آپ یہاں پر ون وائ ون گراف کا بھی پورٹر لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے پلین بنانا پلین بھی ٹو کلر کا بھی تو میں یہاں ٹو کلر کا پیٹرن دینے جا رہی ہوں اور کتنے کا روکہ کر رہی ہوں تو میں آپ کو ویڈیو کے بیچ میں بتاؤں گی ٹھیک ہے چلی اس طرح کا بیٹرن کمپلیٹ ہو گیا ہے میرا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر جو روگ لگانی ہے ہیٹ کے ایک روڈنگ پھر میں آپ کو کلر کر دوں گی ویڈیو کے لاسٹ میں کتنے انچ کا آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے ویڈ میجرمنٹ کے ساتھ دے دوں گی میں آپ کو ٹھیک ہے تو چلی اب میں نے کیا کرنا ہے پھر دوبارہ سے میں نے یہ والا بٹن یہاں کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پیٹ بھی لگا دینا ہے میں نے اب میں نے کیا کرنا ہے ہر باری میں ان فندوں کو جہاں سے دیکھنا ہے لیفٹ سائیڈ رائے سائیڈ دونوں سائیڈ سے نکال دوئے جانا ہے اس طرح سے اور اندر ہمارے یہاں پر 3 اگن کہہ رہی ہوں روپیٹ کری 3 5 رہنے چاہیے ٹھیک ہے تو چلی اس طرح سے بنا لیے چاہیے سارے آگے کر لیے اب میرے یہ دونوں سائیڈ سے بیک کیور جائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے ہم نے فنیش کر دینا ہے رائے سائیڈ کے بھی اور لیف سائیڈ کے بھی تچلی بنا لیجئے تو اب میں نے دوبارہ سے کیا کرنا ہے سیم اتنے ہی روکا یہاں دکھا لیتی میں آپ کو اتنے ہی سیم روکا ہم نے یہاں پر پیٹن دینا ہے ٹھیک ہے دین اس کے بعد پھر میں آپ کو لاسٹ کلوزنگ کا سٹپ بتاؤں گی پھر ہم نے کیا کرنا ہے بہت ایزی سا پیٹن ہے آئی اوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس بٹن کا یوز اب پھر دوبارہ سے ہم نے یہ یہ بارے نیڈلز لیفٹ اینڈ رائٹ ہر بارے میں دو دوبارے باہر نکالتے ہو جائے گے اور یہاں پر 3 رائے گا ہمارا ٹھیک ہے تو چلیے بنا لیتے ہیں اس بیڈیو پروجیکٹ کو پھر چاہے آپ اسے بیک کر لیجئے چاہے بٹن بند کر لیجئے ٹکس والا ٹھیک ہے یہ والا بٹن تو اب اس کے بعد ہم نے جو ہے پورے کے پورے دیکھیں یہ جو شیب آگیا ہے یہ لیسٹ کر دینی ہے اب لیسٹ میں میں آپ کو سٹیچنگ کرتے کبتاؤں گی ٹھیک ہے اسے ہم نے لیفٹ اینڈ سائیڈ ٹھیک ہے تو لیفٹ اینڈ سائیڈ میں ہم نے اسے رکھ لینا ہے تو اب ہم نے جو ہے سٹیچنگ کر لیتے تو میں اس کے لیے یہاں پر دھاگا ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے تو کرنا کیا ہے بھی بہت آسان سی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر دیکھ لیجی چاہے آپ کمپسری نہیں کہ میں یہ بھول رہی ہو آپ چاہے تو ادھر بھی رکھ سکتے چاہے اس سائیڈ میں بھی تو آپ نے چھوٹا سا ایک ہولز اتنا ایسا رکھ لینا ہے یعنی انسٹیچ رکھنا ہے باقی آپ نے پورے کو جو ہے راؤن سرکل جو ہی ہاف سرکل آیا یہ بلکل سٹیچ ہونا چاہیے پورا بند ہونا چاہیے اگین ریپیٹ کر رہی ہوں جس یہ والا ہم نے تھوڑا سا اوپن رکھنا ہے اور ان سب کو سٹیچ کرتے ہو جانا ہے تو چلی میں سٹیچ کرتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر رائٹ سائیڈ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے رکھ لیا ہے نا تو میں نے کیا کرنا ہے بھائی یہاں سے بہار نکال دینا ہے نا اسے پورا آپ جو ہے آرام آرام سے بہار کو نکال دیچے اور لیفٹ ان سائیڈ سے آپ رائٹ کر لیچے اور اس طرح سے ہماری جو ہے بیوٹیفول ڈبل سائیڈ کیپ اس ریڈی ہے نا بیوٹیفول اسی سٹائل میں یہ ٹریک جو ہے پینکی ٹوگرہ دوارا فرس ٹائم یوٹیوب چینل پر سکھائی جا رہی ہے بھائی ہے نا ٹھیک ہے اب جہاں سے ہم نے ان سٹیچ رکھا تھا نا ہم نے ٹھیک ہے وہاں سے ہم جو ہے سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں بتاتی ہوں ہماری کیپ بھائی کس طرح سے بنی ہے اور ہم نے اسے اندر کی اور ٹھیک ہے اس طرح سے اندر کی اور کر دینا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا اور آپ کی کیپ اس ریڈی ٹو ویر ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کی کیپ ریڈی ہوتی ہے اور یہ آپ کی چوئس ہے کہ آپ نے کونسی والی چوئس مطلب کونسی والی سائیڈ آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے چاہو تو اسے بھا رکھ لیجئے کیونکہ یہ تو ایکولز میں ہی ہے نا تو اس لئے میں نے اسے کہا تھا یہ ڈیو سائیڈ ہے ہوا نا ہمارا میجک تو لائے ش کے لئے کے لئے میں متحد throat okay